دوستو آج ہم بات کریں گے ڈائپٹیز کے بارے میں ڈائپٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں سریر کا بلڈ سوگر لیول بڑھ جاتا ہے اس میں فیزیکل ایکٹیویٹی کے علاوہ اسٹرک ڈائیٹ پلان فولو کرنے کی بھی سلاح دی جاتی ہے ڈائپٹیز سے جوج رہے لوگوں کو اپنا کھانا پینا چنتے وقت کافی ساؤدھانیاں بھی برتنی پڑتی ہیں جسے سریر میں سوگر کی ماترہ کنٹرول میں رہے کھانا آسانی سے پچے اور گلائیکیمک انٹیکس بھی کم بنا رہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے ڈائپٹیز کے بریجوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کی بلڈ سوگر لیول کنٹرول کرنے کے لیے کون سے خادپدار تھے جنہیں اپنی ڈائیٹ میں شامل نہ کریں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں انہی فوڈ آئیٹمز کے بارے میں جو ڈائپٹیز کے دوران نہیں کھانے چاہیے ورنہ سمسیہ اور بڑھ سکتی ہیں شہد پرکرٹک سویٹنر ہوتا ہے جس میں نیچورل سوگر کے ساتھ ساتھ کائیبو ہائیڈریٹ بھی موجود ہوتے ہیں اسی لیے اسے نہ کھائیں ڈائیبیٹیشین امیتہ سنگھ کے مطابق پیکٹ بند خادپدار تھے جیسے چپس کوکیز پینٹ بٹر آپ کا بلڈ سوگر بڑھانے کا کام کرتے ہیں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ جم جاتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ناستے میں کافی پینٹ بٹر کھاتے ہیں اس سے بچے نہیں تو ڈائپٹیز اور زیادہ بڑھ سکتی ہے کئی لوگوں کو یہ دھالا رہتی ہے کہ ڈائپٹیز میں نمک والا تلا بھنا کھانا ہانی کارک نہیں ہوتا کیونکہ اس کا سوگر لیول سے کیا سمان لیکن یہ دھالا گلت ہے دراصل ڈیپ کرائی کرنے سے پہلے پھوڈ آئیٹمز کو بیٹر کوٹنگ جس میں کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں اگر آپ ڈیپ کرائی کے لیے ریفائنڈ آئل کا اپیوگ کرتے ہیں تو یہ اور خطرناک ہے اس کی جگہ آپ آلی آئل کا پریوگ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کریم چیز آئس کریم فول کریم دودھ میں سیچوریٹڈ فیٹ ہوتے ہیں جس سے انسولنگ گڑ پڑا جاتا ہے اسے لیے فول کریم والے ڈیری پروڈیکٹ کو ڈائیٹ میں بلکل دور کر دیں اور ان کی جگہ فیکٹ فری پروڈیکٹ کھائیں بیپ مچھلی کھانے سے شریر میں سیچوریٹڈ فیکٹ کی ماترہ بڑھتی ہے جس سے ہارڈ کی بیماریوں کا رکس ہوتا ہے اس سے کولیٹرول لیول بڑھتا ہے اسی لیے بہتر ہے کہ اس کی جگہ چکن کھائیں اگر آپ کو وائٹ پاسٹا بہت پسٹ ہے اور آپ ڈائیپٹیک ہے تو اس سے دور ہو جائیے کیونکہ اس میں کاربو ہائیڈریٹ بہت ہوتا ہے جو سواستے کے لیے صحیح نہیں ہوتا فل نیچورل سگر کے بہترین شروع ہوتے ہیں اور ان میں ویٹامینز اور ملڈرس بھی بھرپور ہوتے ہیں لیکن جب یہ سوک جاتے ہیں تو ان میں سے پانی کی ماترہ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں موجود سکر اور ٹھوس ہو جاتی ہے اسی لیے سکھا کر رکھے پھلوں کو کھانے کے بجائے تازہ پھل کو توجہ دیں تو بہتر ہے اور آج کا یہ شو یہی تک اور اگر آپ کو یہ شو ہمارا اچھا لگا ہو تو لائک کریں شسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی